السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کے خدمت میں ایک آسان اور کامیاب عمل پیش کرنے والا ہوں اگر کسی شخص کی والدین ناراض ہو جائے یا بھائی یا بہن ناراض ہو جائے یا شوہر بیوی میں سے آپس میں کوئی تعلقات خراب ہو جائے جیسے کہ شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے یا بیوی شوہر سے ناراض ہو جائے یا افسر یا کسی کا حاکم ناراض ہو جائے اور آپ نے اسے راضی کرنے کے لئے کئی طرح کے عمل بھی کیے ہیں لیکن آپ کو بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہو اگر آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے کوئی بھی شخص اگر آپ سے ناراض ہوگا تو یقیناً اس عمل کو کر لینے کے بعد چاہے آپ کا افسر ہو یا آپ کی والدین ہو یا آپ کے بہن بھائی ہو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے وہ شخص بہت آسانی کے ساتھ آپ سے راضی ہو جائے گا اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ بیڈیو آخیر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چڑھئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لیں کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے لیکن خاص طور پر اس عمل کو وہ شخص کریں جس کے بارے میں میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے تو وہ شخص اس عمل کو ضرور کر لیں تو چلیے جان لیتے ہیں کہ عمل کس طرح کرنا ہے آپ یہ عمل کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں اور آپ اس عمل کو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ عمل دن میں صرف ایک وقت ہی کرنا ہے جو شخص بھی اس عمل کو کر رہا ہو تو وہ عمل اس طرح کریں سب سے پہلے آپ ایک بار دروش شریف پر ہیں آپ کوئی بھی دروش شریف پر سکتے ہیں جو آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو ایک بار دروش شریف پر لینے کے بعد آپ اس کے بعد قرآن کریم کی اس صورت کو یعنی صورت الفلق کو آپ گنتی کے ساتھ تین بار پر ہیں اس کے پر لینے کے بعد آپ لاجت میں یعنی اخیر میں آپ پھر سے ایک بار دروش شریف پر ہیں وہی دروش شریف پر ہیں جو آپ نے پہلے پرا ہے اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ کو دعا کی شکل میں کر کے آپ اس کے اوپر دم کر دیں اور آپ دونوں ہاتھ کو اپنے چہرے کی اوپر آپ پھیر لیں اس کے بعد آپ سے جو شخص ناراض ہے پھر آپ اس کے سامنے جائے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس عمل کو کچھ ہی دنوں کریں گے تو سامنے والے شخص کی ناراضگی آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی یا یہ کہ اگر آپ کا اس کے سامنے جانا ممکن نہ ہو تو آپ دل دل میں اس کی نیت کر کے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیابی ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ